سونے کے ریڈ کے اندر بڑا اضافہ ہو گیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ اوپن ہونے کے ساتھ انٹرنیشنل مارکٹ نے سولہ سو تیس کا ہائی لگا لیا ہے اور مزید اس وقت مارکٹ کے بڑھنے کے چانسز ہیں مارکٹ کے بڑھنے کے چانسز ہیں دومیسٹک لیول پر بھی سونے کی پرائیسز کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے سونے کی پرائیسز دو لاکھ اسی ہزار تک جا سکتی ہے تو دوبارہ سے آزیروں گول کی ریڈ گول کی انیسز مزید آنے والے جنہوں میں گول کی کیا سٹریٹیجی بنے جاری ہے اس حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن دیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والے نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتے رہیں اور ہمارے اس چینل کو دیکھنے کے لیے گول کی پریڈکشنز کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیل کی آئ فائدہ ہوگا تو جناب اگر بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کی تو آگ انٹرنیشنل مارکٹ میں کافی زیادہ ڈیٹاز ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹن رہیں گے مارکٹ کو والیٹائل کر سکتے ہیں مارکٹ کو مزید اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں کچھ حملے اور اٹیک ہوئے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آنے والے دنوں میں ہمیں گول کو سیل کرنا چاہیے یا پرچیز کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی آپ کو کمپلیٹ سیزیشن دیں گے تو جناب آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں تو انٹرنیشنل مارکٹ چھبیس سو بائس ڈالر فی آنس کے قریب پر بھی انٹرنیشنل مارکٹ اوپن ہوئی جس نے چھبیس سو بائس کا ہائی لگایا اور چھبیس سو سولہ کا لو لگانے کے بعد اس وقت مارکٹ چل رہی ہے چھبیس سو انتیس ڈالر فی آنس کے قریب قریب چل رہی ہے اور اگر آج کی سپورٹ کی بات کریں تو چھبیس سو چار ڈالر فی آنس اس کی سپورٹ ہے جب بھی سو چھتیس ڈالر فیاں سے اس کی ریزسٹنس ہے اور ٹرینڈ اس کا پالسٹیپ اور والیٹائل ہے اور سب سے بیلے ڈیٹ że 12 بج کے 30 منٹ پہ جرمن کا فلیش منفیکشنگ پی ایم آئی ہے اور پھر جرمن کی فلیش سرویشز پی ایم آئی ہے اس کے علاوہ 1 بج کے 30 منٹ پہ بریٹن فلیش منفیکشنگ پی ایم آئی ہے اور پھر بیٹن فلیش سرویشز پی ایم آئی ہے اور پھر اس کے بعد 5 بجے USAFOMC ممبر بوزتی کی سپیچ ہے اور پھر 6 بج کے 40 منٹ پہ USA فلیش منفکشن پی ایم آئی ہے اور USA فلیش سرویسز پی ایم آئی ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹن رہیں گے اور اس کے علاوہ 7 بج کے 15 منٹ پہ USAFOMC ممبر بوزتی کی سپیچ ہے اور پھر 10 بجے USAFOMC ممبر کشکری کی سپیچ ہے یہ سارے ڈیٹا جو ہیں بہت زیادہ امپورٹن ہیں مارکیٹ کو والیٹائل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ نے 26 کو بریک کیا تو اس کا نیکس ٹارگٹ ہوگا 26 میں نے آپ کو کہتا 36 سے لے کے 40 اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے 39 کے اوپر مارکیٹ چل رہی ہے اور اگر مارکیٹ نے 36 کو بریک کیا تو نیکس ٹارگٹ میں نے بتایا تھا پچاس اور اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ ستر اچھا دوسری بات کریں گے اس کی مارکیٹ کی ریٹریس کی کچھ لوگ کومنٹ سیکشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ ریٹریس نہیں آئے کہ یہ ناممکن بات ہے دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کا رجان یہ بن جاتا ہے بشمولے میں خود بھی کیونکہ انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی لالچ رکھی ہے انسان اپنی لالچ کے بیس پر جو انا چلتا چلا جاتا ہے اس کو جب ایک چیز میں پروفٹ ہو رہا ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ بس اب مجھے پروفٹ ہی ہوتا رہے گا اس کے نیگٹیف پوائنٹس بھی ڈسکس کرنے چاہیے مارکیٹ ریٹریس لیتی ہے اور ضرور لیتی ہے مارکیٹ ریٹریس اس کی بھی بات کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ نے اگر چھتیس سو چھبی سو چھتیس کو بریک کیا اور مارکیٹ نے اوپر جا کے پنتالیس تک مارکیٹ چلے گی وہاں پر ایک جو انا اس کا ایک سچویشن ہے کہ مارکیٹ وہاں سے ریٹریس لے سکتی ہے اور مارکیٹ کی ریٹریس جو ہے وہ پچیس سو اسی اس کی ریٹریس ہے اگر مارکیٹ پچیس سو اسی کو جا کے ٹچ کرتی ہے اور مارکیٹ بریک کرتی ہے تو سیکنڈ ریٹریس جو اس کی بنے گی وہ پچیس سو باساڈ اس کی جو ہے نا وہ سیکنڈ ریٹریس بنے گی اچھا یہاں پر کیا کرنا چاہیے یہاں پر میری سجیشن کے مطابق جو ڈومیسٹک لیول پہ سونے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ پرائیسز کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا دو لاکھ پچھتر ہزار کے قریب پیس کا ریٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت میری سجیشن کے مطابق یہاں پر آپ کو فورٹی سے فورٹی فائی پٹسن کیش میں ہونا چاہیے اور ڈپ میں جیسے ہی مارکیٹ ریٹریس لے اور مارکیٹ میں آپ نے ڈپ جیسے ہی آپ کو ملے سونے کے ریٹ کے اندر ہزار سے دو ہزار بے کیا بھی اگر آپ کو فائدہ ہو جائے تو دوبارہ سے آپ نے گولڈ کو پرچیس کر لینا ہے زیادہ اسٹے نہیں لینا کیوں کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو اگر بات کریں تو مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ آئی تھی اوپر اپنی مارکیٹ اوپر اس وجہ سے آئی تھی کہ مارکیٹ کے جو انا انٹرس ریٹ کا معاملہ تھا انٹرس ریٹ جس کو 50 بیسیز پوائنٹ کٹ کیا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 50 بیسیز پوائنٹ اگر مارکیٹ کو کٹ کریں گے تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے زیادہ بڑھنے کی چانسز ہے اگر 25 بیسیز پوائنٹ مارکیٹ کٹ ہوتی تو مارکیٹ کے نیچے جانے کی چانسز ہے تو ویسے ہی ہوا جیسے کہ باتیں چل رہی تھی جیسے کہ کیسرائییں چل رہی تھی 50 بیسیز پوائنٹ ریٹ کٹ ہوا مارکیٹ نے اپنا ہائی لگایا اور مارکیٹ سو ڈالر تک ٹوٹی اور مارکیٹ دوبارہ سے سملی اور مارکیٹ دوبارہ سے اوپر کی طرف آ گئی اس وقت کچھ لوگوں نے غلطی یہ کی کہ انٹرنس ریٹ جب کٹ ہو گیا تو اس وقت انہوں نے سارا سونا بیج دیا ٹھیک ہے وہاں پر یہ چاہیے تھا کہ ہمیں 40% گولڈ کو سیل کرنا چاہیے تھا نہ کہ یہ کہ ہم اپنا 100% تک گولڈ کو ہم سیل کر دیں نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ بات کچھ ایسی ہے کہ اس وقت میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ 40% تک گولڈ کو سیل کر دیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 تاریخ 25 تاریخ بہت زیادہ important ہے جو کہ اس وقت گروپس میں بھی discuss کی جا رہی ہے اور analysis بھی اس بات کو discuss کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں جب analysis کرنا ہوتا ہے نا تو صرف آپ کو یہ نہیں بتانا ہوتا کہ بس international market اوپر چل جائے گی یا international market نیچے آجے گی یا rate نیچے آجے گا rate اوپر آجے گا اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس وقت 25 تاریخ کو IMF کی report آنی ہے IMF کی report کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ڈالر کے rate کے اندر کمی واقع ہو جائے ڈالر کو جیسے کافی ٹائم سے ڈالر کو کیپ کر کے رکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ مزید ڈالر کے اوپر پانچ سے چھے روپے کا کیپ مزید بڑھا دیا جائے تو ڈالر اگر نیچے آتا ہے تو rate جو ہے ہمارا گولڈ کا rate کے اندر کافی زیادہ ہمیں کمی ہوگی retrace ملے گی ہمیں اس retrace میں آپ نے اپنی نظرے جو ہے نا وہ اوقاب کی طرح رکھنی ہے اور اس اوقاب کی طرح اپنے نظر رکھنی ہے اس rate کے اوپر وہاں پر ہم نے جبٹہ مارنا ہے اور اپنی جو بائیں کرنی ہے جو کیش ہمارے پاس بڑھی رہی ہے میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتا ہوں اس وقت کی situation یہ ہے کہ گولڈ اپورٹ ہے اپورٹ ہے گولڈ جو ہے نا بالکل اس کے بڑھنے کی چانسی سے تو اپنے پاس 60% گولڈ لازمی رکھا کریں 40% کیش رکھا کریں اس کو دوبارہ سے ڈیپ میں بائے کر لیا کریں ابھی اس وقت کی situation میری ہے all over جتنے بھی لوگ آپ تعم کرنے والے 60% گولڈ اپنے پاس رکھیں 40% سے رسک لیں اگر وہ آپ کو retrace ملتی ہے ڈیپ ملتی ہے وہاں پر آپ نے جو انا بائے کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچائے گا ہر قسم کے اور اس وقت بات کر لیتے ہیں currency rates کی بات کر لیتے ہیں آج کی تاریخ میں جو currency rate ہے ٹھیک ہے راوی والوں کے currency rates ہیں جو کہ میں آپ سے share کرتا ہوں euro dollar ہے دو سو اسی شاریہ ستر پیسے سعودی رال 74.40 یوکے پاؤنڈ ہے 371.25 euro ہے 311 اور یوہی درم ہے 76.15 باقی currency rates آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں سوری یار ویڈیو کو کٹ کرنا پڑ گیا ویڈیو جو نا بیچ میں سا سا ناشتہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور ناشتہ کر کے فوری جو نا میں نے شاپ کے لیے نکلنا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے ویڈیو بنا کے اسے ایڈیٹنگ وغیرے کر کے جو نا اپلوڈ کر دیتے ہیں تو جناب اگر بات کریں آج کی rate کی تو آج کا rate ہے سونے کا 2,75,500 روپے پٹھور کا rate ہے 2,72,500 روپے اور 22 karat fee tolay کا rate ہے 2,92,252,541 روپے 21 karat fee tolay کا rate ہے 2,41,60 روپے چاندی کا fee tolay کے اندر بھی اضافہ ہو گیا 2940 روپے fee tolay ہو گیا چاندی اور انٹر بینک میں ڈالر grade ہے 277 ساری 80 پیسے اور اس وقت بشاور میں پکے tolay کا rate چل رہا ہے 2,85,416 روپے اس وقت بشاور میں پکے tolay کا rate ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کی دیکھا like it draw میں شامل ہونا چاہتا ہے description میں link موجود ہے اس instagram کی ڈی کو follow کریں ہمیں نام اور number لکھئے اپنا send کریں انشاءاللہ 10 کے سبسکرائبر کے اوپر ہمارا give away ہوگا 3 سے 4 گرام کی والی کا انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا اور ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کی دیکھا جب تک میں اپنے ناشتے کو enjoy کرتا ہوں اپنی اس ٹی کو enjoy کرتا ہوں اور پھر میں نے shop لیتیاری کرنی ہے take care اللہ حافظ